تو یہ دیکھیں ان حالات میں گراؤن پر ستی کیا ہے وہ بھی ذرا سمجھتے ہیں شہروں میں ستیا کیا ہے لوگ کس طرح اپنے گھر کو چھوڑ کر جانے کو مجبور ہیں آشتوش کے ہمارے ایک رپورٹ دیکھیں حماس نے اسرائیل کے جن ہلاقوں میں حملہ بولا تھا وہ اب دھیرے دھیرے گھوست ٹاؤن میں بھوتیا شہر جسے کہا جاتا اس میں تبدیل ہو رہے ہیں صدرات کے سب سے آخری حصے میں ہم آئے ہیں جہاں سے دراصل گازہ بورڈر کے لیے جو کھلا علاقہ وہ شروع ہوتا ہے اور جب میں یہاں آیا ہوں تو یہاں صرف تباہی کے تصویر پڑھتی ہے اور وہ کیا ان گاڑیوں پر اتنی باری گولے باری ہوئی تھے دراصل یہاں تک ہماس کے آتنکی گھوسے تھے اور انہوں نے اندھا دند گولیاں چلائی تھی یہ خون کے نشان ہے یہ جس شخص کو گولی ماری گئے اس کا جھوٹا یہاں پر اس کے ٹوپی یہاں پر ہے اس کا ضرورت کا سامان یہاں پر یعنی بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا ہر جگہ صرف اور صرف خون کے نشان ہیں پیچھے ایک بچہ تھا اور یہ دیکھئے جو گولی ہے وہ سب کچھ چیڑتے ہوئے چلی گئے تھے اس پورے علاقے میں دراصل اور باقی کا جو گاؤں آپ دیکھیں گے یہ سب کھالی ہو چکا یہاں کوئی نہیں ہے صرف یہاں یا تو پولیس ہے یا سرکار کے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ پورا یہ گھوس ٹاؤن ہے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اس علاقوں میں دراصل یہاں سے آگے کبودز بیری کا ایک علاقہ ہے وہاں آپریشن چلائے جا رہا ہے لیکن یہ گولیوں کے نشان بتاتے ہیں کہ کیسے اندھا دھند گولیاں چلائی گئی ہیں یعنی ان کو پتا تھا کی مرنے والے کون ہے کس پر وہ حملہ کر رہے ہیں یہ خون کو دھبوں کے نشان آج بھی اس تدرات کے باہری علاقوں میں زندہ ہے شہر کے اندر جہاں تک نہیں گھسپایا تنکی ان علاقوں کو انہوں نے زبردست نشانہ بنایا تھا یہ گولیوں کے نشانے دیکھئے یہاں پر بھی جیسے حملہ ہوا یہ شاید یہ لوگ سمبھفتہ یہاں سے نکل کر بھاگنا چاہتے تھے لیکن نچانک سے اتنی تیز فائرنگ ہوئی لوگ جان بچا کے بھاگتے اس کے پہلے یہاں بھی کسی کا چھاتا ہے یہ بچک کی جیکٹ ہے اور لوگ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے تب تک اتنی گولیاں چلی ہیں کہ یہاں جو بھی رہا وہ اپنی جان نہیں بچا پایا آتنکیوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے بڑی بڑی شیٹس کو چیڑ دیا ہے گولیوں نے آدھونی ختیاروں کے ساتھ لیس ہو کر کے آتنکی جب گھوسے دنوں نے پورے شہر کو نشانہ بنایا